بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون ویلکم ڈو کیمسٹری آن لائن کلاس آج ہم دیکھیں گے فیزیکل کیمسٹری فیزیکل کیمسٹری میں ہمارا چپٹر ہے جی کوانٹم میکینکس اور کوانٹم میکینکس کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فوٹو مین لائٹ سے فوٹان سے الیکٹرک مین الیکٹسٹی مطلب الیکٹرون کا نکلنا ہم دیکھیں گے کہ جب لائٹ کسی بھی میٹل کی سرفیس کے اوپر پڑتی ہے تو وہاں سے الیکٹرون نکلتے ہیں اس لائٹ کے پڑھنے سے کیا ایفیکٹ ہوگا آیا ہر لائٹ الیکٹرون نکالے گی یا کوئی خاص فریکونسی کی لائٹ ہوگی جو کہ الیکٹرون نکالے گی اور ہر میٹل کے لیے ایک ہی فریکونسی کی لائٹ چاہیے یا ڈیفرنٹ فریکونسی کی چاہیے یہ ساری کا سارا آج کی لیکچے میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دیفنیشن فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی دیفنیشن کیا ہے کہ when a light of sufficiently high frequency falls on a clean metal surface electrons are emitted these electrons are called photo electrons and the phenomena is known as photo electric effect جب sufficiently high frequency کی light جو ہے کسی بھی clean metal surface کے اوپر گرے گی تو وہاں سے کیا ہوگا electron emit ہوں گے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو آپ لوگ یہ پہلے بھی بڑھ چکے ہیں وہ electron جو emit ہوں گے ان کو کیا بولیں گے photo electrons اور یہ جو فینومینا ہے یہ کیا کہلائے گا photo electric effect next ہے جی کہ current flow کرے گا circuit میں اور وہ current detect کیسے ہوگا galvanometer سے یہ بھی circuit میں لگا ہوگا یہ اس کا procedure سارا میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر اس کو diagram سے آپ کو سمجھاتی ہوں اور for a particular metal surface there is minimum frequency below which there is no emission of photo electron کہتے ہیں کہ ہر metal کی surface کے لیے ایک خاص قسم کی frequency ایک minimum amount چاہیے ٹھیک ہے اگر frequency اس سے کم ہے تو کوئی emission نہیں ہوگی لیکن اگر frequency وہاں تک ہے یا اس سے زیادہ ہے تب emission ہوگی یہ جو minimum frequency اس کو بولتے ہیں threshold frequency ٹھیک ہے اچھا جی اگر تو frequency threshold سے زیادہ ہے تو emission ہوگی اور اگر نہیں ہے تو اس صورت میں emission نہیں ہوگی اس کے بات ہے کہ the total photo electric current is proportional to the intensity of beam of particular frequency اب جو photo electron جتنے emit ہوئے ہیں یہ depend کرے گا کے beam کی intensity کیا تھی ٹھیک ہے frequency پہ یہ depend نہیں کریں گے اسی طرح سے last والا point ہے کہ جو kinetic energy ہے emitted electron کی maximum جو kinetic energy ہے یہ independent ہے upon intensity اب اس کو ہم اس دائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی اس دائیگرام کے اکارڈنگ اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس ہے یہ ایک بیٹری ہے ٹھیک ہے جو کہ current provide کرے گی یہ ہے گلوانو میٹر جو کہ detection کرے گا photolactic current کی یہ گلوانو میٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے جی یہ metal surface یہ ہے plate اس پہ charge ہے negative ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے positive grid اور اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے ایک evacuated tube کے اندر ٹھیک ہے یہ ہے ایک evacuated tube یہ ہمارے پاس ہے plate یہ clean metal surface ہے ٹھیک ہے یہ metal کی بنی ہوئی ہے یہاں سے emission ہونی ہے کس کی photo electrons کی اب photo electrons کی emission کیسے ہوگی جب ہم light ڈالیں گے یہ اوپر سے light آرہی ہے پیکٹس کی فارم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس light ٹھیک ہے اب آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ light جو ہے اس کی خاص قسم کی frequency ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں threshold frequency ٹھیک ہے جو کہ یہاں سے electron کو نکالنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے اب اگر اس light کی frequency یہاں سے electron نکالنے کے لیے جو threshold frequency تھی اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس photo electric emission نہیں ہوگی اگر اس کی frequency new less than threshold frequency تو اس صورت میں emission نہیں ہوگی photo electric effect نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس صورت میں photo electric effect نہیں ہوگا جی جی زرہ دیکھیں یہاں پہ چاہیے ہمیں threshold اس کے لیے خاص قسم کی frequency چاہیے جس سے emission ہوگی جس کو بولیں گے threshold frequency اس کو ہم h new 0 سے represent کرتے ہیں یہ کیا ہے threshold frequency اب اگر یہ جو light پڑ رہی ہے اس کی frequency اس threshold سے کم ہے تو emission نہیں ہوگی اور اگر light کی frequency اس threshold سے زیادہ ہے greater than threshold جو کہ کیا ہے ایچ نیو نوٹ تو اس صورت میں کیا ہوگی emission ہوگی photo electron emit ہوں گے یہاں بھی reaction possible ہے اس کے ساتھ reaction possible نہیں ہے اگر frequency کام ہوگی اچھا جی اب دیکھیں یہ light آئی ہم کہتے ہیں کہ اس کی frequency جو ہے threshold frequency سے زیادہ ہے اب یہ light آئے گی اس طرح سے اور یہاں پہ ٹکرائے گی clean metal surface کے اوپر اگر جو light ہے frequency ہے جی h new ٹھیک ہے threshold frequency کیا تھی h new not اب جب یہ یہاں پہ ٹکرائے گی تو یہاں سے کیا نکلیں گے electron ان کو میں e سے represent کرتی ہوں یہاں سے نکلیں گے electron یہ e یہ electron نکل آئے ٹھیک اب یہ جو electron ہیں ان گلوانوں میٹر کی طرف جائے ٹھیک ہے اب ان electron کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی energy کتنی ہوگی یہ electron emit ہوئے ہیں ان کی energy کتنی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ electron emit ہوئے ہیں ان کی energy depend کرے گی کس کے اوپر ان کی frequency کے اوپر نہ کے intensity کے اوپر اب آ رہی ہیں number of light rays سمجھیں ٹھیک ہے جب کہ ہمارے پاس intensity ہے وہ جتنی number of photon ہوں گے یا جتنے number of light کے packets ہوں گے وہ یہاں سے اتنے ہی number of electron کو emit کریں گے اس کا مطلب intensity جتنے molecule ٹکرائیں گے اتنے ہی electron produce ہوں گے مطلب یہاں پہ جو photo electron produce ہوں گے ہیں یہ directly proportional ہے کس intensity of light یہ جو intensity یہاں پہ گر رہی ہے یہ والا جو point تھا کہ total photo electric current is proportional to the intensity of particular beam اب جتنا current produce ہوگا یہ depend کرے گا کہ اس beam کی یہ جو اوپر سے light آرہی اس intensity کیا depend کرتی ہے کس کے اوپر یہ جو beam آرہی ہے جو electron ٹکرایا ہے اس کی energy کتنی ہے اس والے کی energy کتنی ہے kainatic energy کس کے equal آجائے گی half mv square کس کے equal ہوگی یہ incoming light minus threshold threshold کیا ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ inter molecular forces کو توڑنے کے لیے half mv square آئے گی کیسے جب یہ incoming light میں سے threshold frequency کو minus کر دیں گے incoming کیا تھی h new اور threshold کیا تھی h new not تو یہ دونوں کو minus کر جو آئے گا کیا ہوگا kainatic energy کس کی اس photo electron کی اور جتنی intensity beam کی ہوگی اتنے ہی photo electron یہاں پہ produce ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ photo electron اس galvanometer کی طرف جائیں گے galvanometer کی طرف جائیں گے تو اس کی جو needle ہے وہ rotate کرے گی rotate کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ current produce ہوا ہے اچھا جی اب next ہم دیکھیں گے work function کیا ہے اب work function میں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے the electrons on the metal surface need minimum amount of energy to overcome the binding forces to get released اب یہاں پہ اس metal کے جتنے بھی atom ہیں وہاں پہ جو electron ہیں کہتے ہیں ان کو minimum amount of energy چاہیے تاکہ وہ release ہو سکیں ٹھیک ہے مطلب threshold frequency ٹھیک ہے اب threshold frequency کو ہم work function بولیں گے work function کو represent کرتے ہیں w سے w کس کے equal آ جائے گا h new not h new not کیونکہ threshold کیا ہے h new not ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس equation 1 equation 1 میں work function کی value لگا دیں گے مطلب یہاں پہ ہم کیا لگا دیں گے w لگا دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس equation w کس کے equal ہے h new not کے equation کیا بن گئی جی equation کیا بن گئی ہمارے پاس کیا تھا half mv square is equal to h new minus h new not or minus h not کی جگہ کیا آجائے گا w آجائے گا یہ ہمارے پاس آگئی ہے equation according to work function अब آپ کو پتہ है is equation मे h constant value 6.26 into 10 minus 34 javool into second और यह دونो मिलके क्या बना रहे है threshold frequency यह मे जहां पिलिख दे यह क्या है frequency of incoming light यह वाली frequency जो light आ रही है frequency of incoming light ठीक अच्छा जी और यह क्या है kainatic energy कि इस electron की emit हुए है जिन को photo electron कह रहे है अच्छा अब आप पता है कि यह पर जितनी frequency की light आएगी उस के according photo electron होंगे तो हमारे पास हब जो quanta है उसकी energy जो है वो frequency पर डिपेंड करेगी और energy कि इस के equal आजाएगी है अब कहते है कि यह थी Einstein आइंस्टाइन की थेरे के according अब हमारे पास light का डेलिमा रिजॉल्व नी हो रहा कि आया light wave light है जिस तरह से हमने कल भी देखा था या फिर पार्टिकल light है इस तरह से तो अभी तक हमारा जो viewpoint establish हुआ है वो यह है के light की dual nature है दोनों है वेव like भी एंड particle like दोनो nature है light अच्छा जी यह था जी हमारा आज का टॉपिक photoelectric effect अमीद है आपको समझा क्या होगा अगर आपको lecture अच्छा लगा हो इसे like जरूर कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाफेज